یہ کہانی ہمیں ایک ریڈٹ یوزر ایرک نے بھیجی ہے آئیے یہ کہانی ہم ایرک کی زبانی سنتے ہیں میرا نام ایرک ہے اور میں آپ کو اپنے ساتھ ویلنٹائنز کی رات ہوا ایسا واقعہ سناتا ہوں جسے میں آج تک نہیں بھول پایا ویلنٹائنز کی رات تھی میں اور میری گرل فرنڈ تقریباً ایک سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس ویلنٹائنز کی شام میں اپنی گرل فرنڈ سمنتہ کے لیے کچھ بہت سپیشل کروں گا چنانچہ اس دن میں نے اس کے ساتھ کچھ پلان بنانے کے لیے اسے کال کی مگر کافی دیر تک بیل بچتی رہی پر سمنتہ نے فون نہیں اٹھایا مجھے تھوڑا عجیب محسوس ہوا کیونکہ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے کال کی ہو اور سمنتہ نے فون نہ اٹھایا ہو وہ ہمیشہ میرا فون ایک بیل بچتے ہی اٹھا لیا کرتی تھی میں نے سوچا شاید وہ کسی کام میں بزی ہوگی اور اس چیز پہ زیادہ دہان نہیں دیا شام میں کچھ تیر بعد میں نے پھر سمنتہ کو کال میں لائی اور پھر وہی ہوا بیل بچتی رہی پر سمنتہ نے فون نہیں اٹھایا اب مجھے تھوڑی بے چینی ہونے لگی تھی تو میں نے سمنتہ کی مام کو کال کیا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں معلوم ہے کہ سمنتہ کہاں گئی ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں نہیں معلوم کہ سمنتہ کہاں ہے بلکہ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید سمنتہ میرے ساتھ ہے خیر ان کی بات سن کے میں نے فون رکھ دیا کچھ دیر بعد میں نے پھر سمنتہ کو کال ملائی اور آخر کار اس بار سمنتہ نے میری کال اٹھا لی مگر سمنتہ نے کچھ نہیں بولا بلکل خاموشی تھی بس کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی میں نے سوچا شاید اس کی کال غلطی سے مل گئی ہے یا بیگ میں رکھا اس کے فون کا بٹن دب گیا ہے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے سمنتہ کا میسیج آیا وہ جا رہی تھی کہ میں اسے پارک میں ملوں 20 منٹس میں سمنتہ کا میسیج آنے پہ مجھے تسلی ہو گئی اور میں نے اسے فوراں جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے ہم اسی جگہ ملتے ہیں جہاں ہم ہمیشہ ملا کرتے ہیں سمنتہ کا جواب آیا کہ ٹھیک ہے اس وقت رات کے ساڑھے آٹھ بج رہے تھے اور باہر کافی اندھیرہ تھا آدھے گھنٹے میں مجھے پارک پہنچنا تھا اس لئے میں اپنی گاڑی میں سمنتہ سے ملنے کے لئے نکل پڑا تقریباً نو بجے کے قریب میں نے سمنتہ کو میسیج کیا کہ کیا وہ پارک پہنچ چکی ہے سمنتہ کا ریپلائے آیا کہ ہاں مجھے پارک پہنچنے میں ابھی پانچ منٹ تھے تو میں نے اسے میسیج کر دیا کہ میں پانچ منٹ میں پہنچنے والا ہوں تھوڑی دیر میں میں پارک پہنچ گیا پر جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سمنتہ کی گاڑی کہیں نہیں تھی میں نے اسے میسیج کر کے پوچھا کہ وہ کہاں ہے کیونکہ اس کی گاڑی تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی جو کہ بہت عجیب بات تھی کیونکہ سمینتہ ہمیشہ اپنی گاڑی میں ہی وہاں آتی تھی کیونکہ پارک گھر سے کافی دور تھا خیر میں نے سوچا میں آگے چل کے دیکھتا ہوں شاید سمینتہ پارک میں اندر کہیں ہوگی اور آخر کار سمینتہ مجھے دور پارک میں اسی جگہ کھڑی نظر آئی جہاں ہم ہمیشہ ملا کرتے تھے میں اس کی طرف پڑھ رہا تھا مگر اچانک سمینتہ مڑ کے درختوں کی طرف پڑھنے لگی اور چلتے چلتے درختوں کے بیچ اندھیرے میں کم ہو گئی میرے قدم وہیں رک گئے سمینتہ اتنا عجیب بحیف کیوں کر رہی تھی ابھی میں یہ سوچی رہا تھا کہ اچانک مجھے میسج آیا وہ میسج سمینتہ کا تھا میسج میں لکھا تھا کہ میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں یہاں درختوں کے پیچھے آو تمہارے لئے ایک سرپرائز ہے سمینتہ کا میسج پڑھ کے مجھے لگا چونکہ ویلنٹائنز ہے تو شاید وہ مجھے کچھ سرپرائز دینا چاہ رہی ہوگی اسی لئے ایسا کر رہی ہے تو میں آگے بڑھنے لگا اسی طرف درختوں کے پیچھے جہاں سمینتہ گئی تھی اچانک مجھے کال آئی یہ کال سمینتہ کی موم کی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سمینتہ گھر آگئی ہے اور کسی نے اس کا فون چوری کر لیا ہے ہائی ایوریون تھانکس فور وچنگ آئی ہوپ یہ اینیمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی یہ بلکل سچی کہانی ہے اور یہ ایک یوزر ایرک نے مجھے بھیجی تھی اور واقعے میں یہ کہانی پڑھ کے میں گھبرا آگئی ایرک کو کیا فیل ہوا ہوگا جب اچانک اس کو پتا چلا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی گرل فرنڈ سمجھ رہا ہے وہ کھوئی اور ہے اور واقعے میں اس کا ویلنٹائنز تو ایک ہورر نائٹ میں بدل گیا ہوگا کافی creepy experience ہوا ہے ایرک کے ساتھ چلیں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی اور اگر اچھی لگی تو اس کو شیئر ضرور کریں اپنے فرنڈز میں اور فاملی میں ملتی ہوں آپ سے ایک اور بہت ہی creepy سٹوری کے ساتھ تل دن بایی موسیقی موسیقی موسیقی